اگر آپ نے ایک حدیث تو نہیں ہوگی آخری رسول بات پتم کرتا ہوں میں اور لوگ بڑے جیسیفائی کرتے ہیں مختلف ہی جو ہمارے فرقے ہیں ان کو بھی کہ امت میں تفرقہ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ امت میں تفرقہ باعث رحمت ہے ابھی بڑی عجیبات تک دیکھے قرآن کہتے ہیں تفرقے بازی نہ کرو حدیث ہے کہ تفرقے بازی تو رحمت ہے تفرقہ جو ہے تفرقے بازی بطلب کیا ہوا اس کا اب لوگوں کے لئے بڑی تنکیجن تو یہ سوال گیا جناب جعفر بن صادق جو اہل تشریح حضرات کے ہاتھ چھٹے ایمان ہے اور علیہ السلامت کے بھی اسادزہ جو آئمہ ہے انہوں نے انکشمار کیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تو میں تشریح کیا سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تفرقے بازی میں پڑ جاؤ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری امت کسی ایک چیز کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ سارے کے سارے مجاہدین ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ طبیب ہیں سارے کے سارے صندوق میں چلے گئے ہیں وہ تفرقہ سکل کی بیسز پہ کہ جو سٹ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس ویلڈ میں چلے جاؤ تفریک کرو آپس میں جو ڈاکٹر اچھا بن سکتا ہے وہ ڈاکٹر بن جائے جو ٹیچر اچھا بن سکتا ہے وہ ٹیچر بن جائے یہ ہے وہ تفریک تو انسان جب اپنی علمی تفریک کی بنیاد پر اپنا جو اس کا ایکسپرٹ سکلز ہے اس کے مطابق جب وہ قرآن پر غور و فکر کرے گا تو اس کو اصل بات سمجھ جائے گی کہ رب کی ذات یہاں پہ کیا ہے لیکن رب نے بڑا آسان کیا ہوا ہے ہم اسے مشکل بنا دیتے ہیں موسیقی